یا اللہ یا رحمان جس شخص کو قرآن سے شغف ہو اور وہ کوئی مسئلہ کوئی حکم قرآن سے تلاش کرنا چاہتا اس کا تعلق سیاست سے ہو معیشت سے ہو قانون سے ہو فقہ سے ہو سنت نبوی سے ہو سیرت نبوی سے ہو تاریخ سے ہو قصہ سے انبیاء کے ساتھ ہو کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہو انسان کی تخلیق کے ساتھ ہو انسان کے من اور تن کی اپنی تخلیق ہو پرندوں کے ساتھ ہو درختوں کے ساتھ ہو ہیوانوں کے ساتھ تعلق ہو عرض و سما کی کائنات سے تعلق ہو ستاروں سے تعلق ہو سورت اور چاند اور شب و روز کی گردش سے تعلق ہو سائنس کے ساتھ تعلق ہو علوم کے کسی بھی گوشے کے ساتھ تعلق ہو اسے ایک موضوع چاہیے اور قرآن سے چاہیے یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا دنیا کے قدیم اور جدید زمین سے آسمان تک ساری کائنات علم کا ہر موضوع یہ انسائکلوپیڈیا اس کو دے دے گا اسے معیشت کے علم پر چاہیے معاشرت پر چاہیے تہذیب پر چاہیے ثقافت پر چاہیے فلسفہ پر چاہیے عقیدے پر چاہیے توحید پر چاہیے نبوت و رسالت پر چاہیے اخلاق پر چاہیے اچھے اخلاق پر برے اخلاق پر ایمان پر کفر پر دنیا پر آخرت پر مذاہب عالم پر سائنس پر آسٹونومی پر فیزکس پر کمیسٹری پر ایمبریالوجی پر کوسمالوجی پر ایسکو فیزکس پر آسٹونومی پر کوئی سبجیکٹ اسے چاہیے کسی قسم کا اور قرآن سے چاہیے اب اسے اس انسائکلوپیڈیا کے بعد دنیا کی کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی یا اللہ یا رحمان یا اللہ